تکھیے کو شرٹ پیلانے سے ہماری زندگی کس طریقے سے بدل سکتی ہے جو ہمارے گھروں میں کنگیاں ہوتی ہیں اس کو آگ لگانے سے ہماری زندگی میں کس طریقے سے خوشحالی آ سکتی ہے شیشوں میں مرچ مثالے ڈالنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم پرانی سے پرانی چیز کو نیا اور پرانے ڈھکنوں کو ٹت پرش کے ساتھ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں اپنی پہلی ٹپ کی طرف وہ ہے ہماری اس کنگی کو لے کر جب بھی ہم کوئی بھی کنگی نہیں خرید کر لاتے ہیں تو اس کی جو آگے سے یہ برش ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے چپتے ہیں بڑے تو پھر برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ نے سمپلی ہلکا ہلکا سا آگے کی طرف ماچس ہے تو ماچس سے اگر لائٹر ہے تو لائٹر سے اس کو اس طریقے سے آپ نے ہلکا ہلکا سا آگے اس کے آگ پھیڑتے ہوئے اس کو گرم کر لینا ہے اس سے جو آگے اس کے دندانے ہیں یہ بالکل نرم پڑ جائیں گے بالکل بھی چوبیں گے نہیں اور آپ کی کنگی جو ہے نا وہ بہت ہی پرسکون طریقے سے بچے بھی کروا لیں گے اور آپ کو بہت ہی سادہ اس کا فائدہ رہے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف آپ جانتے ہیں ہماری کچھ اس طریقے کے لپ گلوسز ہوتی ہیں جو بہت ہی ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ سوکنا شروع ہو جاتی ہیں ڈرائے ہو جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا کیا کریں اور ہمارا اس کو پھینکنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا تو اب سے آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ کوکونٹ آئل کوئی اور آئل یوز مت کریے گا صرف آپ نے کوکونٹ آئل لینا ہے اور جسٹ ون سے ٹو ڈروپس آپ نے اس طریقے سے ایڈ کر دینے جسٹ ون سے ٹو ڈروپس ایڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو بند کر کے اچھے طریقے سے شیک کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے شیک کرنا ہے اس سے جو آپ کی پرانی سے پرانی لپ گلوس بھی ہے جو جتنی بھی سوک گئی ہے وہ بلکل نئے جیسی سوفٹ سمودھ سی نکلنا شروع ہو جائے گی اور بلکل نئی جیسی ہو جائے گی بلکہ آپ کو اس کو پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی میں آپ کو اس کو استعمال کر کے بھی دکھا سکتی ہوں ان فیکٹ اس میں جو ہے نا ایک شائن بھی آ جائے گی اور بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ کی نئی لپ گلوس ہے تو ہے نا مزیدار سی ٹپ چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف ہمارے گھروں میں اس طرح سے بوتلیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں لیکن آج کے بعد نہ تو آپ نے بوتلوں کو خالی ضائع کرنا ہے اور نہ ہی ان ڈھکنوں کو ضائع کرنا ہے ہم بزار سے خریدنے جائیں تو برش ٹوٹ برش سٹینڈ ہمیں بہت ایکسپنسیو ملتے ہیں لیکن ہم گھر پیٹے صرف ان ڈھکنوں کی مدد سے بہت ہی زبردستے سٹینڈ بنا سکتے ہیں آپ نے ایک ڈبل ٹیپ لینی ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا ڈبل ٹیپ کو لگا لینا ہے آپ چار ڈھکن جتنے آپ کی ٹوٹ برش ہے آپ نے اس کے اکارڈنگلی ڈھکن لینے ہے پانچ چھے سات اس طریقے سے اب میں نے ان تینوں کے پیچھے لگا لی ہے اب ہم نے اپنے واش روم کی وال پہ جو ہے نا اس طریقے سے وقفے وقفے سے ان کو اچھے طریقے سے ہم نے پیسٹ کر لینا ہے ڈبل ٹیپ کے مدد سے یہ بہت ہی آرام سے پیسٹ ہو جائیں گے بس اتنے سے ہی گیپ سے آپ نے نا ان کو پیسٹ کرنا ہے یہ کلر فل ہوں گے تو اور بھی زیادہ پیارے لگیں گے بچوں کے واش روم میں بھی لگے وہ بہت ہی پیارے لگیں گے اور گھر بیٹھے بینا کسی پیسے کے خرش کیے آپ بہت ہی زبردست سا جو ہے نا ٹوٹھ پرش ہولڈر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس میں برش بھی ہولڈ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ بہت ہی آرام سے اس میں برش بھی ہولڈ ہو جائیں گے اور آپ کا یہ بہت ہی کیوٹ سا جو ہے نا ہوم میڈ ٹوٹھ پرش ٹینڈ ریڈی ہو گیا ہے بینا کوئی بھی پیسہ خرش کیے تو آپ بھی اب ان دھکنوں کو پھینکی کا نہیں بلکہ اس طریقے سے اپنے اس کو استعمال میں لے کر آئے اور اس طریقے سے آپ بھی ٹوٹھ پرش ٹینڈ بہت ہی زبردستہ ہزاروں روپے کی بجت کرتے ہوئے آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں تو ہے نا بہت ہی دلچسپ اور مزیدار ٹپ اگر آپ کو میری ٹپس پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرئے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں کچھ شیشے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اس طریقے سے گندے ہو گئے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس طریقے سے صاف کریں تو اب ان کو صاف کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ سمجھ میں مجھے آ گیا ہے آپ نے صرف اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے وینگر جو وائٹ سرکہ ہوتا ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے بہت زیادہ بھی رب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اس کے زیادہ سارے سکریچز ہیں کسی بھی قسم کے اس کے اوپر داگ دھبے لگے ہوئے ہیں وہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی آرام سے اتر جائیں گے اور آپ کا شیشہ بہت ہی جمکدار اور بلکل زبردستہ ہو جائے گا اس کے ریزلٹس بہت ہی امیزنگ ہیں آپ بھی اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کریں اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے تمام شیشوں کو صاف کریں آپ خود اس کے ریزلٹس دیکھ کے حیران رہ جائیں گے جسٹ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رب کر لینا ہے رب کر لینے کے بعد آپ نے ایک بول لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈریکٹ پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے واش کر لینا ہے کوئی بھی ڈیٹرجنٹ سوپ کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے ایک ٹیشو لے لینا ہے صاف ٹیشو ہونا چاہیے ٹیشو کی مدد سے آپ نے اس کو اس طریقے سے کلین کرنا ہے پانی بہت ہی جلدی سے ڈرائ آؤٹ بھی ہو جائے گا اور شیشہ بلکل چمکدار نیا جیسا صاف سترہ ہو جائے گا بینا کوئی پیسہ خرچ کی اور بینا وقت ضرورت کی آپ اپنے گھر کے تمام شیشوں کو بھی اس طریقے سے بہت ہی آرام سے صاف کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف سترہ شیشہ ہو گیا ہے چلتے ہیں آج کی سب سے زیادہ زبردست ٹپ کی طرف ہم اس طرح کی کچھ شرٹس لے کر آتے ہیں جو ہمیں بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کا کیا کریں اتنی مہنگی کپڑے ہوتے ہیں ان کا پھینکنے کا بھی دل نہیں کرتا ضائع کرنے کا بھی دل نہیں کرتا اور تنگ چیزیں پہنی نہیں جاتی تو اس طریقے سے آپ نے اگر کوئی بھی شرٹ آپ کو ٹائٹ ہے آپ نے اس کو ہلکا سا گیلا کرنا ہے اور کسی بھی تکیے کو آپ نے اس طریقے سے پہنا کہ نہ اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اگلے دن جب آپ اس کو اس طریقے کر کے پہنیں گے تو یہ کھل چکی ہوگی اور بلکل بھی آپ کو ٹائٹ نہیں ہوگی تو ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ سے ٹپ آپ بھی اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ